اسلام علیکم دوستو ہماری دنیا مختلف جانداروں سے بری پڑی ہے جن میں سے کچھ جاندار اتنے خوفناک لگتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہی کسی کے بھی ہوش اٹھ جائیں وہیں کچھ جاندار ایسے بھی ہیں جو دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاندار بہت زیادہ خطناک ہوتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ہر کیڑے کو چھونے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں گے میرا نام ہے محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں راجبو ڈاکومنٹری اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بالا ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے نمبر ایک پر آتا ہے پوس کیٹل پلر دوستو دنیا میں جتنے بھی فلپی جانور ہیں ان کی نرم خال کو دیکھ کر اس پر ہاتھ پھینے کو دل کرتا ہے مگر اس کیٹل پلر کی بوڈی کو اگر گلتی سے بھی کوئی ٹاچ کرے تو وہ بہت پچتائے گا کیونکہ اس کے بالوں کے اندر زہریلے سپائیڈر موجود ہوتے ہیں جب کوئی انہیں ٹاچ کرتا ہے تو یہ اس کی انگلیوں میں زہر چھوڑ دیتے ہیں یہ زہر اتنا خطناک ہوتا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں تک موجود رہتا ہے اگر یہ زہر انگلی میں ہو تو کندے تک درد رہتا ہے دوستو یہ کیٹل پلر انسان کی بوڈی پر گر کر بھی زہر منتقل کر سکتا ہے اس لیے اسے دیکھتے ہی وہاں سے باغ جائے نمبر دو پر آتا ہے بوٹ فلائی دوستو یہ مکھی دکھنے میں تو بیانک لگتی ہی ہے لیکن حقیقت میں بھی اتنی ہی خطناک ہوتی ہے کیونکہ اس مکھی کے آنڈے دینے کا طریقہ سب سے خطناک ہوتا ہے یہ آنڈے انسانی جسم پر دیتی ہے وہ بھی کچھ سینگڑوں کے اندر ان آنڈوں سے نکلنے والے لاروہ انسانی جسم میں سراخ کر کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر انسانی ماس کھا کر زندہ رہتے ہیں اس انسان کو اس حصے میں کافی تیز جلن اور درد کے ساتھ خجلی بھی ہوتی ہے سب سے خطناک بات یہ ہے کہ اگر یہ کیڑے انسان کے جسم کے اندر ایک بار چلے جائیں تو دو ماہ تک اس جسم کے اندر ہی رہتے ہیں نمبر تین پر آتا ہے کسی بھگ دوستو یہ کیڑہ دوسرے کیڑوں سے بالکل مختلف ہے کیونکہ یہ کیڑہ ہمیشہ چہرے پر ہی کارتا ہے اور وہ بھی زیادہ تر ہونٹوں کے قریب اور موسلی رات کے وقت یہ کیڑہ جب کارتا ہے تو انسانی سکن میں ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑ دیتا ہے جسے سے سکن کا وہ حصہ مکمل طور پر سن پڑ جاتا ہے اس کیڑے کو کاربن ڈائیک سائیڈ اپنی طرف کھینچتی ہے جو کہ سوتے وقت انسان ناک اور موں سے چھوڑتا ہے اس لئے یہ کیڑہ ناک اور ہونٹوں کے آس پاس ہی کارتا ہے اس لئے اس کیڑے کو کسنگ بگ کہتے ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کیڑے سے کیا نقصان ہوتا ہے تو سنیے اس کیڑے کے کارنے سے اگلی صبح بخار ہو جاتا ہے اور پورے جسم پر دانیں نکلاتے ہیں اور جس جگہ پر یہ کیڑہ کارتا ہے وہ اس سب پوری طرح سوجی جاتا ہے اس بماری کو چاگز کہا جاتا ہے اس بماری کے دو مرحلے ہوتے ہیں پہلے مرحلے میں جسم میں درد اور الٹی ہوتی ہے دوسرے مرحلے میں دل کا سائز بڑھ جاتا ہے جس سے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اور موت تک واقع ہو سکتی ہے اس کیڑے کے کارنے سے ہر سال دنیا بر میں داس ہزار لوگوں کی موت ہو جاتی ہے نمبر چار پر آتا ہے برائزیلین وینڈرنگ سپائیڈر دوستو کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں ترتالیس ہزار قسم کی مکڑیاں پائی جاتی ہیں اور ان میں سب سے زیادہ خطناک برائزیلین وینڈرنگ سپائیڈر ہی ہے اگر یہ مکڑی گلتی سے بھی اگر کسی انسان کو کار لیتی ہے تو اس کے کارنے سے انسان کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے یہاں تک کہ دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے اگر وقت پر اس کا لاج نہ کیا جائے تو جان تک جا سکتی ہے دنیا کے سب سے زیادہ زہریلی مکڑی ہونے کی وجہ سے اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے جنگلوں میں پائی جاتی ہیں نمبر پانچ پر آتا ہے بولٹ آنٹ یہ ہے دنیا کے سب سے بڑی چونٹی اس کو دنیا کا سب سے دردناک کیڑا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس چونٹی کے کارنے کا درد بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی کو بندوق کی گولی لگی ہو اس چونٹی کو فار میگا کوواتو کے نام سے بھی بلائے جاتا ہے جس کا مطلب چوبیس ہورس آنٹ کیونکہ اس کے کارنے کا درد پورے چوبیس گھنٹے یہاں اس سے بھی زیادہ رہتا ہے زیادہ تر سینٹرل اور سعود امریکہ کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے اور ان چونٹیوں کے اندر ایک خاص قسم کا زہر ہوتا ہے جو انسان کے جسم کے اندر جاتے ہی بہت زیادہ درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس چونٹی کے کارنے سے درد کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا نمبر چھے پر آتا ہے جپانیز جائنٹ ہورنیٹ یہ مکھی اپنے دردناک ڈنگ اور اپنی خوفناک شکل کی وجہ سے جانی جاتی ہے یہ سائز میں عام شاید کی مکھیوں سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور رزانہ تقریباً پچاس شاید کی مکھیوں کو کھا جاتی ہے ان کا سائز دو سے تین ایچ تک ہوتا ہے اس مکھی کے کارٹنے سے پیرلائیسیز کیڈنی فیلئر ہیلرجی اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی بوڈی میں ریڈ سیلز تباہ ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس مکھی کے کارٹنے سے جپان میں ہر سال تیس سے چالیس لوگ مر جاتے ہیں دوہزار تیرہ میں ان مکھیوں نے چائنہ کے ایک گاؤں میں رہنے والے لوگوں پر حملہ کیا جس میں بتالیس لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے اور پندرہ سو لوگ شدید زخمی ہوئے تھے